اور ہریانہ کے کرشی منٹری کونپال گوجر نے بھی خبرہ بھی تک سے خاص بات چیت کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ اٹھالیس لاکھ اکیس ہزار کروڑ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے کسانوں کے لیے پہنے دو لاکھ کروڑ کا بجٹ رکھا گیا ہے ہریانہ میں سب سے ادھیک فصلوں پر ایم ایس بھی دی جارہی ہے کانگریس نے لمبے سمیہ تک راج کیا لیکن کانگریس نے کسانوں کے لیے کیا کیا ہریانہ کے کرشی منٹری ہیں کورپال گوجر ان سے بات کریں گے سب کس طریقے سے اس بجٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ایم او میں اور خاص طور سے کرشی اور پریٹن جو آپ کے ویبھاگ بھی ہیں پردیش کے اندر ان جو ہے ویبھاگوں کے اندر کینڈری اویت منٹری نرمل سٹا رمان جی نے کا یہ ساتھوہ بجٹ ہے اور ابھی تک جتنے بھی بجٹ انہوں نے پرستوط کریا اسی پرکار سے دیش کی پرگتی کے لیے جس میں نئے آیام ستھاپیتوں ابھی چناؤ سے پہلے بھی جو بجٹ پرستوط کیا تھا وہ بھی کوئی لوکل بھاونا بجٹن تھا ہر ویکٹی نے جو بھی اس چیز کے ویشے سکے ہیں ان سب نہیں یہ بننا تھا کہ یہ بجٹ جو ہے پرگتی سیل بجٹ ہے جو پھائیو ٹریلین کی جو ایک ارثوستہ کی بات ہے تو نشطی طور سے اس کے لیے ایک قدم ہے اور یہ بجٹ بھی جو ہے حالانکہ ابھی بھی تین سٹیٹ ایسے ہیں جاں چناؤنا ہے تو لیکن اس کے باوجود بھی بجٹ ہے وہ اس پرکار کا بجٹ ہے جس میں دیش کی ارثوستہ کو ایک نئی دیشہ ملے گی اور دیش جو ہے اس میں آگے بڑھے گا چاہے کریسی کے ماملے میں ہے جہاں پونے دو لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ اس پرکار سے دیا تاکہ کریسی میں اور بڑھاوہ ملے اور جس پرکار سے پراکرتی کھیتی پہ جور دیا گیا اور بھومی کے جو مٹی کے صدار پہ جس پرکار کا جور دیا ہے تو آنے والے ٹائم میں اس کی بہت ضرورت ہے اس پرکار کی کھیتی میں بہت بڑے پریورتن کی ضرورت ہے تو اس پہ وشیش دھیان جو ہے وہ کندر سرکار نے دیا ہے اسی پرکار سے پریٹن پہ اب کی بار 68% جو ہے وہ پیسہ اس میں بڑھایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ بہت اچھا ہے اور اسے پریٹن سے کچھ دیش تو ایسے ہیں جن کی ارثوزتائی پریٹن سے ہی چلتی ہے تو اب پریٹن بھارت میں بھی بڑھ رہا ہے تو نشطی طور سے اس سے بہت بڑا لاب ہوگا کل بجٹ جو ہے وہ 48 لاکھ 21 جار کروڑ کا بجٹ جو ہے سرکار نے پرستط کیا ہے اور روزگار کی طرف بھی بھی اسے دھیان دیا گیا اور سکشہ اور سکل روزگار کے لیے ایک لاکھ 48 جار کروڑ رپیاس اس میں رکھا گیا اس سکشہ کے لیے بھی جو دیارتی اس سکشہ لینا چاہتے ہیں اس میں بھی دس لاکھ تک کے لون کی جو سویدہ دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کافی لاپ دیک رہے گی اور پانچ سال میں جو بیس لاکھ ہیوں کو سکل ہے جو کیسن دینے کا جس پرکار کے بستہ اس میں کی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے روزگار کے افسر بڑھیں گے اور لوگوں کو اپنے کام کرنے کے بھی افسر اس میں کافی بڑھیں گے اور ہیلتھ میں بھی اسی پرکار سے بہت بڑا بجٹ لگ بگ ایک لاکھ کروڑ کے آس پاس جو بجٹ ہے وہ ہیلتھ کے لیے بھی رکھا گیا تو اس سے بھی بہت بڑا اور جس پرکار سے آئی اسمان اور دوسری یوزنائے جس پرکار سرکار نے چلائی ہیں تو اس سے کافی بڑا جو ہے لاپ میں سمجھتا ہوں عام آدمی کو ملے گا جو چار جاتیوں کی بات کہی پردان منطری کے طرف سے کی چار جاتیاں پرموک طور پر ہیں گریب کی ہے جس کے اندر مہیلائیں ہیں یوہا ہے اور اس طریقے سے جو جاتیوں کو کہا گیا ہے مہیلائوں کے لیے ہے جو اس میں بھی تین لاکھ کروڑ روپے کا پردان رکھا گیا ہے اور تاکہ مہیلائوں کو جو انہوں نے کہا ہے لکپتی دیدی بڑھانے کا ہے جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بجٹ جو ہے وقت منطری جن رکھا ہے اور جو ٹارگیٹ مانے پردان منطری جن دیئے ہیں نشطی طور سے وہ ٹارگیٹ پورے کرنے میں بہت بڑا یوکدان ملے گا آپ کے پاس سر کرشی منطرالے ہے بپکش جو ہے ہریانہ کا یا پھر کہیں کہ کانگریس جو ہے وہ ایک کیریئر اندیب سرجے والا کہہ رہے ہیں کہ شون نے رہا یہ بجٹ کیونکہ ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دی کسانوں کی کرج مافی جو ہے وہ کرنی چاہیے تھے اس کا کوئی پرابدان دیکھنے کے لیے نہیں ملا بہت لمبے ٹائم تک کانگریس نے سحسن کیا اور کانگریس نے میرے ایک حیال سے دو فصلوں سے جانا کبھی خرید دی نہیں ہے وہ گہوں اور دہا نہیں خریدتے تھے ہم آج چودہ فصلیں خرید رہے ہیں اور اگر کیندر سرکار کی بات لگائیں تو ایم ایس پی جتنی کیندر سرکار نے ان دس سال میں بڑھائی ہے میں سمجھتا ہوں کانگریس نے کبھی پڑھنے کاریکال میں ایم ایس پی بڑھائی نہیں ہے کچھ لوگ لبھاونے بجٹ ہوتے ہیں کسی ایک چیز پہ زیادہ دے دیا جس میں واہ با کروائے لیجی وہ ایک الگ طریقہ تھا وہ کانگریس کا طریقہ تھا لیکن اب جو بجٹ ہے وہ سنتولت بجٹ ہے کس طریقے سے دیش میں آرثیق پرگتی ہو سکتے ہیں جو اس کے وشید سکے ہیں ان سب کا ماننا ہے کہ یہ بجٹ بہت ہی سنتولت بجٹ ہے اور پرگتی سیل بجٹ ہے آنے والی ٹائم میں سے بہت دیش میں پرگتی ہو یہ کہا گیا کہ بیہیار کو آندر بردیش کو تو آپ نے جو ہے بجٹ دے دیا اس کے لیے پرافدان کر دیا اور دوسرے راجے یا ہریانہ کے لیے کیوں نہیں کیا دیکھیں ابھی سبی نے اس بات کو سوکار کیا کہ کسی بھی پردیش کے ساتھ کہیں بھی کوئی پکس بات نہیں کیا گیا چاہے وہاں بپکس کی سرکاریں تھی چاہے سکتہ پکس کی سرکاریں تھی سب کو سنتولت بجٹ دیا گیا ہے اب ضرورت یہ ہے کہ کہیں کچھ سٹیٹ میں اگر زیادہ ضرورت تھی تو اس میں نشطی طور سے کچھ الگ سے اس کا پربند کیا گیا ہے بجٹ میں لیکن سبی کو ضرورت کے ساب سے جو ان کا رائٹ بیٹھتا ہے اس کے ساب سے بیٹھ دیا گیا ہے چیزے طور پر اب یہ دیکھنا ہے بجٹ جو بہتر بتایا جا رہا ہے ستہ پکس کے تمام نمائندوں کی طرف سے تو وہیں دوسری طرف کسانوں کو لے کر جو استثیتی شمبو بورڈر پر بنی ہوئی ہے اس کو لے کر کے کیا درنے سامنے آتا ہے چنڈی گھر سے کیبرمنٹ سنیل کے ساتھ جتیندر چودری خبریں ابھی تک